اسلام علیکم فرینڈز کیسے سب امید ہے جیس سب خیرد سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کے آئیں ہوں آپ کے لیے زبردست اید ڈریس ڈیزائننگ کہ آپ نے کسی سے اپنے اید کے سوٹوں کو ڈیزائن کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈریسز ہیں آپ ان ڈیزائنز کو سمر اور ونٹر دونوں ڈریسز پر بنا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے جو میرے پاس ڈریس ہے یہ ہے جیس سکن کلر میں راؤنڈ نیک گلہ ہے اس کا سلٹ میں اس کے بٹنز لگے میں ہیں محرون کلر کے یہاں پہ یہ رنگ سٹائل میں بٹن ہے آپ چاہیں تو اس نے گرین کلر کا کرسٹل اٹیج کر سکتے ہیں لک کریٹ کرنے کے لیے فرنٹ بیک دامن میں فولڈنگ ٹائنگلز اور لوپس کے ساتھ دیزائن بناوا ہے کچھ اس طرح سے دو کلر کے فولڈنگ ٹائنگلز ہیں ساتھ میں لوپ ہے جی اورنج کلر میں فولڈنگ ٹائنگلز کے لیے جو سٹف یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے را سلک اور جو لوپ بنایا ہے یہ شمو سلک میں بنایا ہے لوپ میں سنٹر میں ایک نوٹ لگا کے دن اس کو فکس کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی بیٹس یا کرسٹل بھی اٹیج کر سکتے ہیں بڑھنا یہ خالی بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں دو فولڈنگ ٹائنگلز ہیں دو کلر میں اور تیسرے کلر میں اس میں لوپ اٹیج کیا ہے سلٹس میں اس کے جو ہے وہ میرون کلر میں پائپنگ کیوئی ہے تاکہ تھوڑا سا ڈریس جو ہے وہ انہینس ہو جائے بیک نیک لائن اس کی راؤنڈ ہے کچھ اس طرح سے اس ڈریس کا سٹف پشمینہ ہے آپ اس ڈیزائن کو لان سلک یا خدر پر بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے ویدر کے اکارڈنگ ہے کہ کس ٹائپ کا موسم ہے آپ کے پاس تو اس ٹائپ کے سٹف کے اوپر آپ ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں یہ سلیز ہیں سلیز کے سامنے بھی اسی طرح سے فولڈنگ ٹائنگلز اور لوپ بنے میں ہیں ٹراؤزر دکھا رہی ہوں کہ پشمینہ کا اس کا جو ہے وہ سٹف ہے تو ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل ہے کیونکہ جو ٹراؤزر ہے وہ بھی سوفٹ پشمینہ میں ہے یہ اس کی شال ہے اس کی جیکارڈ میں ہے جس طرح اس کی شرٹ جیکارڈ میں ہے بلکل اسی طرح سے اس کی شال جیکارڈ میں ہے تو شال کے جو پلوں ہیں وہ بلکل پلین چھوڑے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور سٹف پر ڈیزائن بنا رہے ہیں جیسے دوبتہ اگر شیفون کا ہے لون کا ہے لیلن کا ہے یا سلک ہے تو آپ آل راؤنڈ اس میں بڑے سائز میں لیس لگا سکتے ہیں یا سیم ڈیزائن بنا سکتے ہیں نیکس میں پاس جو ڈریس ہے یہ کارٹن نٹ پر بنا ہوا ہے راؤنڈ نیک ہے اس میں لوپس اور پلز کا سیکونس ہے پینل میں اس کے یہ جو بیلز آ رہی ہیں یہ ڈریس کے ساتھ آئی تھی فیبرک کے اوپر امروڈی ہوئی تھی اس کو یہاں سے کٹ ورک کروا کے کاویا کٹ ورک کیا ہے دن اس کے بعد اس کو ڈریس کے اوپر رکھ کے لگایا ہے جہاں سے اس میں بارڈر جوائنٹ ہوا ہے اس جگہ میں یہاں لوپس کا سیکونس ہے اور ساتھ میں اس کے اندر پرل اٹیچ کیا ہے قریب سے دکھاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے اس میں لوپس اور پرلز فکس ہوئے ہیں آمنے سامنے کی طرف لوپس ہے اور ان کے اندر پرل فکس کیا ہوا ہے آل اور لک میں زیادہ قریب سے دکھاؤں گی وہاں آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں پرنٹ دامن میں نوٹ والے لوپس لگائے ہیں کچھ چھوٹے سائز میں ہیں کچھ بڑے سائز میں ہیں ساتھ میں جو لیس لگائی ہے یہ ہے سیکونس رکھا ہے ایک لوپ چھوٹا ایک لوپ بڑا ہے کٹور کے اکارڈنگ جو ہے اس میں سارے کے سارے لوپس فکس کیے ہیں شموز سل کے فیبرک کے لوپس بنائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لیس ہے اور لیس کے نیچے سارے کے سارے جو ہے وہ لوپس آ رہے ہیں لیس اور لوپس کو کٹھا فکس کیا ہے اس میں پیشن پٹی جو ہے وہ سیم کلر میں رکھی ہے شیر جو ہے وہ اے لائن گھیر میں ہے اور سائیڈ میں اس کے جو سپلٹس ہیں اس میں پائپنگ کی یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں بھی اس کی پہلے بیکسٹ دکھاؤں ہوں گی یہ دیکھیں جی اس کی بیکسٹ ہے بیکسٹ پینل میں میں سے جوانٹ لیس فکس ہوئی ہے اور جو اس کے سینٹر والے پینل آ رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بیل لگائی ہے جو ڈریس کے ساتھ آئی تھی اس کو کٹور کر کے جو ہے وہ اوپر رکھ کے لگایا ہے کلی کے اوپر کھنے کی دی اور بیکسٹ میں بھی اسی طرح سے لوپ کا سیکونس ہے یہ دیکھیں کچھ لوپس اس میں چھوٹے ہیں اور کچھ لوپس بڑے ہیں اور بیک سائٹ جو ہے یہاں پر ہم نے پرل فکس نہیں کیا ہے پرل جس فرنٹ شائٹ پر فکس کیا ہے لیس ہے اور اس کے نیچے سارے کے سارے لوپس آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی دیزائنر سوٹ پر ہی کی ان لوپس پر لے ڈیزائن کو بنانا ہے پلین سوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں کسی پرنٹڈ سوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیزائن بناوا یہ اس کے سٹیٹ ٹو بیل سلیز ہیں سلیز کے سنٹر میں جو جوائنٹ ہے اس کے اوپر سارے کی سارے پلز لگائے ہیں ایک پل چھوٹا ہے اور ایک پل بڑا ہے پورا کا پورا پلز کا سیم اسی طرح سے سیکوئنس آ رہا ہے سلیز میں بھی وہی دیزائن بنایا ہے جو اس کے فرنٹ بیک دامن میں بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں پل آ رہے ہیں سارے اوپر لے ساری ہے اور نیچے اس میں جو ہے وہ دو طرح کے لپس آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اوپر اس میں پرل ہے دین لیس ہے دین دو طرح کے لپس ہیں اس کے اندر ایک لپ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اور جو لپ آپ نے عام جیسے لپ بناتے ہیں اسی طرح سے بنانا ہے سینٹر میں آپ نے اس کے نوٹ لگا دینی ہے نوٹ لگا کے دین اس کا جو ہے وہ آپ نے لپ بنا کے اور اس کو فیشن بٹی کے ساتھ فکس کر دینا ہے تو یہ لپ کریٹ ہو جائے گی اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن بھی بہت نائس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ٹراؤزر ہے اوپر اور نیچے اس میں لیس وکس ہوئی ہے لیس دائی کروا کے لگ بھائی ہے کروس پرنٹ ایکس بنائے ہیں اور پرنٹ ایکس میں کیا کیا ہے چھوٹے سائز کا پرل لگا ہے بلکل زیرو سائز کا پرل ہے جو اس کے پرنٹ ایکس میں ہم نیٹ دوبٹا ہے اور اس میں آل رون لیس فکس ہوئی ہے جو لیس اس کے فرنٹ بیک دامن اور بازو میں وہی لیس اس کے دوبٹے میں فکس ہوئی ہے فیشن بٹی کے ساتھ فیشن بٹی سیم کلر میں ہے اور جو لیس ہے وہ بھی سیم کلر میں ڈائی کروای ہے آپ اپنے ڈریس پہ جو ہے وہ اگر آپ کلرز پسند کرتے ہیں تو آپ اپوزٹ کلر میں بھی لیس لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت نائس لگتی ہے لگی بھی یہ دیکھیں یہ دوبٹے کے پلوں ہیں اور دوبٹے کے پلوں میں بھی اسی طرح سے لیس آ رہی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کی آل اوور لک جب میں نے ویڈیو شروع کی تھی نا یہ دیکھیں یہ نیک لائن جو ہے نا اس میں اس کے پرلز فکس ہو گئے ہیں نیک پہ اور یہاں پر جو میں آپ کو لک دکھا رہی ہوں نا یہ والی یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے کے سارے پلز آ رہے ہیں اس کے سلیز میں ایک پرل چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اسی طرح نیچے ناڈس آ رہی ہیں لیس ہے اب آپ کو سب کلیر نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر سکرن چھوٹ لے لنے دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ پرل لگے ہوئے ہیں یہ اس کی بیوٹیفول نیک لائن ہے یہ اس کے ٹراؤزر کا پانچہ ہے آپ سکرن چھوٹ لے سکتے ہیں اور اس ڈیزائن کو بنائیں یہ سلیز پر ڈیزائن بنا بہت بہت اچھا لگتا ہے ٹراؤزر پر بھی اچھا لگتا ہے بہت سلیز پر بھی بہت نائس لگتا ہے یہ ریکھیں یہ اس کے سلیز آ گئے سٹے ٹو بیل سلیز ہیں یہ اس کے پینل ہیں فرنٹ کے اور یہاں پر یہ میں آپ کو اس کے لوپس دکھاتی ہوں بھی قریب سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ والے لوپس ہیں جن میں پرل فکس ہوا ہے یہ والے یہ ریکھیں یہاں پر سکرن چھوٹ لے سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے آپ نے پرل فکس کرنے ہیں اور یہ اس کا دامن ہے اس کے دامن میں چھوٹے اور بڑے لوپس آ رہے ہیں اور یہ ان سائیڈ جو ہے اس میں فیشن پٹی لگی رہے ہیں اب آپ کو لوگ دکھاؤں گی بیک سائیڈ کی یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں آپ چاہیں تو پرل لگا سکتے ہیں ادھروائز بیک سائیڈ پر ایٹی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ کرتے ہیں بیک سائیڈ پر پر یہ بیک دامن ہے اور بیک دامن پر یہ دیکھیں اس طرح سے لیسز ہیں ساتھ میں لوپس کا سیکوینس ہے فیشن پٹی ہے اب سلتے ہیں نیکس جیس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈریس ہے یہ لیلن کا ڈریس ہے اس کا پلچھی دوبٹہ ہے اس ڈریس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن بہت نائس ہے اس ڈیزائن کو آپ لان یا کرنڈی کسی بھی سٹاف پر بہت اچھا اس کا جو ہے وہ ڈیزائن ہے آپ بنا سکتے ہیں فرنٹ پیک دامن میں سیکوینس واری لیس فکس ہوئی ہے یہ کورین لیسز ہیں ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہیں آج کل کافی زیادہ ٹرنڈنگ میں فرنٹ پیک دامن اور بازو میں اس کے جو ہے وہ ہم نے لیس لگائی ہے کیونکہ ڈیجیٹل پرنٹڈ سوٹ ہے تو بہت زیادہ آور اس پہ ہم نے ڈیزائننگ نہیں کی ہے لیٹس میں اس کے پائپنگ لگی ہوئی ہے بہت اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن بہت نائس ہے اگر آپ اس ڈریس کو تھوڑا سا فارمل کا ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تو جو ڈیزائن ہم نے اس کے ٹراؤزر پر بنایا ہے وہ ہی ڈیزائن آپ اس کے سلیز پر بھی بنا سکتے ہیں سامنے لیس لگا لیں اور پیچھے وہ ڈیزائن بنا لیں کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ فارمل نہیں کیا ہے اس وجہ سے فرنٹ بیک دامن اور سلیز میں جس لیس لیس کی ہے کورین لیس ہے ہلکے سے سیکوینس میں آتی ہے یہ نہ تو آپ کو ڈریٹیٹ کرتی ہے اور نہ ہی ڈریس کو خراب کرتی ہے دیکھیں یہی لیس اس کے سلیز میں آ رہی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر یہ دیکھیں جی یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے پانچے میں جالی بنائی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سٹریپس کے ساتھ ڈیزائن بنایا ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہے خاص طور پر اس ڈیزائن کے ساتھ جب آپ نے ہیل کیری کی بھی ہوتی ہے یہ ڈیزائن بہت الیگنٹ لگتا ہے اس کے ساتھ پلچی دوبٹہ ہے دوبٹے کو آل راؤنڈ اس میں جو ہے وہ پیکو کروائی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے اس کی لمبائیوں میں بارڈر آ رہا ہے بلو اس کے جو ہے وہ پلین ہے ایکشلی اس کے ٹیسل بڑھنے کے لیے دیاں میں لمبے ٹیسل ہیں رسٹ کلر کے جو اس کے پلوں میں جو ہے وہ ہینگ ہوں گے یہاں پر اب تو خیر لگ گئے ہوں گے لیکن پہلے جب میں نے اسے شوٹ کیا تھا تب اس کے اوپر ابھی فکس نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ اس کی آل اوبر لک ہے کچھ اس طرح سے یہ اس کے سلیز کی لیس ہے میں آپ کو کلیس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سلیز کی لیس ہے اور اب میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں ٹراؤزر یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی جالی کچھ اس طرح سے بنی بھی ہے وائس اوبر اس کو میں آج کر رہی ہوں لیکن یہ میں نے اس کو شوٹ کافی پہلے کا کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جی اس کا پانچ ہے نیکس میرے پاس جو ڈریس ہے یہ ہے جی وائٹ کلر میں شیفون کا ڈریس ہے پنی ورک میں بنا ہوا ہے اور یہ جو پنی ورک ہے یہ آج کل کافی ٹرننگ میں اس کی نیک لین پہ یہ بٹن ابھی فکس ہونے بٹ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ بٹن لگیں گے ان کے اوپر جو ہے ایک ایک میرون کلر میں ہم جو ہے وہ پر لگائیں گے کرسٹل سوری لگائیں گے میرون کلر میں اسی سے جو ہے وہ اس کی لک کریٹ ہوگی راؤنڈ نیک ہے یہ اس کی سلٹ ہے اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کا دعوان اسٹریس کا ایشو یہ تھا کہ اس کی لینس نہیں پوری ہو رہی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا ہم کیسے اس کی لینس جو ہے وہ کور کریں تو ہم نے کیا کیا اس میں رنگز بنائے ہیں دو کلر کے ابھی یہاں پر اس کی کچھ اسیسریز لگنے والی ہیں دعوان میں آل آور لک میں وہ اسیسریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے اس میں جو ہے وہ اسیسریز لگی ہیں اور وہ گولڈن تو اٹیچ ہو گی تھی بٹ وائٹ ابھی رہتی تھی اٹیچ ہونے والی آل آور لک میں وہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے اور نائس جو ہے وہ اس کے دامن کے بارڈرز لگ رہے ہیں لیٹس میں اس کے چھوٹ چھوٹی لیس فکس کی ہے کچھ اس طرح سے تاکہ ایک ہلکی سی فینشنگ آجائے بیک نیک لائن اور بیک دامن دکھاؤں گی آپ کو بیک سائیڈ بھی اس کی لائننگ میں ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے لائننگ ہے اور بیک نیک لائنگ ہے اور نیچے اس میں بارڈر آ رہا ہے اچھا اس کے بارڈر کو بھی ہم نے ایکسینٹ کیا ہے ایک اس میں جوائنٹ لیس لگائی ہے اس کے بعد نیچے اس نے ایک آف وائٹ کلر میں بارڈر لگائی ہے جوائنٹ لیس ہے نیچے آف وائٹ کلر میں بارڈر ہے اور ساتھ میں رنگز کا جو ہے وہ ایک ٹیکسچر آ رہا ہے یہ تقریباً 4.5 انچ کا اس کا جو ہے وہ رنگز کا بارڈر ہے جس سے ہماری لینس بھی کور ہوگی اور ڈریس کو سٹائل بھی آگیا ہے یہ اس کے سلیز ہیں سلیز میں کچھ اس طرح سے اس میں پرل اور بالز لگے میں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پلز ہیں اور ساتھ میں بالز لگی میں ہیں گولڈن بالز ہیں ساتھ میں وائٹ کلر کے اس میں جو ہے وہ پلز لگے میں ہیں ٹراؤزر اس کے ساتھ سیمپل ہے سیمپل سٹیٹ ٹراؤزر ہے کیونکہ شرٹ ہم نے کافی لانگ کی ہے جس کے سی ٹراؤزر جو ہے وہ سٹیٹ ہی رکھا ہے دوسرا یہ گریپ کا ٹراؤزر ہے اور اس کے پر جب ہم کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو کیوں فال اچھی نہیں آتی ہے اس جیسے اس کے اوپر ہم نے کوئی ایکسٹر ڈیزائننگ نہیں کی ہے جسٹ اس کا جو ہے وہ سٹیٹ ٹراؤزر رکھا ہے آپ کو دکھاؤں گی دوبٹہ یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے میں اس کے جو ہے وہ بارڈر ہے لمبائیوں میں اور پلووں میں ہم نے اس کے چھوٹ چھوٹی سی لیس لگائی ہے ساتھ میں ساری کی ساری بھوٹی بنی ہوئی ہے یہ بھی پنی ورک میں اس کا جو دوبٹہ ہے وہ بھی پنی ورک میں یہ دیکھیں یہ اس کے پلووں میں لیس ہے اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک میں دیکھنے میں کیسا ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس کی نیک لائن ہے اور یہ اس کے بٹنز ہیں جو اس کی نیک لائن کے اوپر جو ہے وہ فکس ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس ستا سی یہ بٹنز ہے اور یہ اس کے سلیز ہیں سلیز میں اس کے بالز اور پرلز لگے میں ہیں یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے میں لیس آ رہی ہے ٹراؤزر کا پانچہ سمپل ہے اب آپ کو دکھاتے ہوں دامن یہ دیکھیں جیے اس کا دامن ہے اور یہ دامن میں اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے وائٹ کرسٹل اور وہ چیزیں اٹیچ ہو سکی ہیں جس سے اس ٹرس کی جو ہے وہ لک نائس ہو گئی ہے آئی ہوب سے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیزو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا دعو میں یاد رکھے گا سب کا خیال رکھے گا ٹھیک کیر اور اللہ حافظ